اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں عباس یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس پیٹ سینڈ بائٹ تو خوش آمدین آپ کو میرے چینل میں فرینڈ میں نے مرگیں رکھی ہوئی تھی یہ مرگیوں کا کھوڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرگیوں کے لیے میں نے کھوڑا بنایا تھا تو مرگیں اب اس وقت موجود نہیں ہیں تو ایک مرگا اب میرے کھوڑے میں ہے تو میں نے کھوڑے کے بالکل اوپر رکھا ہوا ہے یہ وائٹ کلر کا بیٹھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ آپ یہ سارا دین ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے یہ کھوڑے کے اندر اب اس کے اوپر ہم نے ٹوکری رکھ دی ہے کیونکہ یہ کھرگوشوں کو مارتا ہے اس لیے ہم نے کھرگوش بھی رکھے ہوئے ہیں فرینڈ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو پہلے آپ چوسہ دے چوسہ دیکھ لیں ہمارا یہ دیکھیں فرینڈ یہ چھلی کے ٹوکڑے بھی ڈال دیئے ہیں چھلی بھی بہت شوق سے کھاتا ہے تو فرینڈ یہ جو مرگی ہیں یہ گھر میں رکھنی چاہیے اس میں بہت فیدہ ہے اس کو بہت پروفٹ ہے اگر آپ کارو بار بھی نہیں کرنا چاہتے تو گھر میں اس کو ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت پروفٹ اور فیدہ ہے یہ گھر میں انڈے دیتی ہیں اور گھر کے انڈے ہو جاتے ہیں باہر سے قریدنے نہیں پڑتے تو یہاں میں نے مرگی رکھی ہوئی تھی اب اس وقت میں نے یہاں کرگوش رکھے ہوئے ہیں تو یہ کرگوش باہر پھر رہے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ یہ باہر میں نے اس وقت کھول دیتا ہوں ان کو تو یہ باہر بہت شوق سے کھیلتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ تیز دوڑتے ہیں یہ بہت تیز دوڑتے ہیں یہ بہت تیز دوڑتے ہیں اور یہ میل ہے اور یہ اس کی فی میل بھی دکھاتا ہوں یہ فی میل بیٹی ہے یہ بیٹی فی میل یہ بالٹی کے پیچھے تو یہ بہت زیادہ چھوٹا دل ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو فرینڈ یہ ہمارے خورگوش ہیں بہت خوش رہتے ہیں ان کو ہم چارہ ڈالتے ہیں جو بکروں کو ڈالنا پڑتا ہے وہ چارہ یہ کھاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مسئوم ہوتے ہیں اور یہ ڈر بھی بہت جاتے ہیں بہت جلدی ڈر جاتے ہیں اب بھاگ کے ادھر چلا گیا یہ کھڑے میں نہ چلا جائے مجھے ڈر ہے اس کو شام کو ہی کھڑے میں ڈالوں گا تو اس سے پہلے اس کو کھڑے میں نہیں ڈالنا کھڑے میں اگر چلا گیا تو کھڑے میں ہی رہے گا تو اب اس کو پھرنے دیتے ہیں تو ہم آپ کو سٹیلین چطوتے دکھاتے ہیں بجز پیرٹ ہمارے بجز پیرٹ ہیں انہوں نے انڈے دے رکھے ہیں اور میل اور فی میل نے یہ بجز پیرٹ آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں فرنز یہاں سے نظر نہیں آئیں گے یہ ہے فرنز ہمارے بجز پیرٹ کا سیٹ اپ وہ ہمارے دو دو بجز پیرٹ بیٹھے ہیں جوڑا ایک بیل اور فی میل جو رائٹ سائٹ پہ بیٹھا ہے جو یہ پروں کو کھجا رہا ہے یہ میل ہے اور وہ دوسری فی میل ہے تو بجز پیرٹ و فی میل جوڑا لگا ہوا ہے انہوں نے انڈے اتارے ہوئے ہیں یہ ہمارے فی میل بجز پیرٹ نے انڈے نکالے ہوئے ہیں تو ایک بچہ بھی نکلایا ہے تو فرنز اب میں آئے بچہ آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ جب فی میل بجز ہے وہ ڈر جائے گی اس لیے میں آپ کو اس کا بچہ نہیں دکھا سکتا تو یہ ہم نے اس کو اس کو خراک دیتے ہیں یہ صبح کے ٹیم میں ان کو پانی ڈال دیتا ہوں مٹی کے برتن میں تاکہ پانی پورا دن تھنڈا رہے گرمی کا موسم ہے اور باجرہ ڈال دیتا ہوں اور باجرہ اور بھگو کے گندم اور اس طرف چھلی جس کو بھٹا بھی کہتے ہیں وہ بڑی ہے وہ ان کو ڈالتا ہوں یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں اور ایک کیلشم بلوک رکھا ہوا ہے کیلشم بلوک اس میں کیلشم کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ کیلشم بلوک بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور چاٹتے رہتے ہیں تو یہ بجیز پیرٹ کا جوڑا پڑا ہے تو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر فرینڈ ہماری آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی نئی نیت ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں وہ ویڈیو کا ختم تو دعا میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ